اسلام علیکم آج ہم متنجن بنا رہے ہیں اپنی ایک بہت ہی پیاری دوست تاہرہ کی فرمائش پر یہ ریسپی ہمیں تاہرہ صاحبہ نے بھیجی ہے متنجن بنانے کے لئے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے چاول تین کپ آدھا گھنٹہ ہم نے پانی میں سوک کیا چینی تین کپ علائچی چار عدد پانی آدھا کپ گھی ایک کپ ٹوٹی فروٹی ایک کپ اچھی طرح سے دھولیں چیری آدھا کپ ڈرائی چیری پریزن تین ٹیبل سپون بادام تین ٹیبل سپون یا ففٹی سکسٹی کے برابط کھوپرا تین ٹیبل سپون کیوڑا ایک ٹیبل سپون زافران دو چھٹکی تین ٹیبل سپون لیمن جوس جو کہ ہم نے علیدہ علیدہ پیالیوں میں ڈال لیا ہے فوڈ کلر وان فورٹ ٹی سپون ییلو ریڈ اینڈ گرین سب سے پہلے ہم نے چاول بوائل کرنے ہیں پانی کو ہم نے اُبال لیا ساتھ سے آٹھ کپ پانی لے کر تین کپ چاول ڈال دینے ہم نے اس میں اُبالنے کے لیے چاولوں کو ہم نے ایٹی پرسنٹ تک اُبالنا ہے چاولوں کو ہم نے ایٹی پرسنٹ بوائل کر لیا ہے اب ہم نے اُبالے ہوئے چاولوں میں سے ایک ایک ٹیبل سپون ہم نے فوڈ کلر ہم نے ایک ٹیبل سپون لیمن جوس ڈالا ہے اور وان فورٹ ٹی سپون کلر ڈالا ہے یہ گرین کلر ہے یہ زردے کا رنگ ہے یہ ریڈ کلر ہے اب ہم نے ایک ٹیبل سپون لے کر یہ گرین میں ڈال دینے ہیں چاول وان این ہاف کر لیں اور ریڈ میں ڈالیں گے وان این ہاف ٹیبل سپون زردے میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کر چاولوں کو ہم نے کلر میں دو مینٹ رکھنا ہے چاولوں کو ہم نے کلر میں دو مینٹ رکھا ہے اب ہم نے اس کو تھنڈ پانی سے واش کرنا ہے چاولوں کو ہم نے ایک چھوٹی چھنی میں دھو کر اچھی طرح سے ٹھنڈ پانی سے ہم نے تین ٹیشو پیپر کے اوپر تینوں الائدہ الائدہ کلروں میں ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ چاولوں کا پانی جو ہے یہ ڈرائی ہو جائے ہمارا پین جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم نے گھی ڈالنا ہے ایک کپ تھوڑا ہم نے بچا لینا ہے چالوں کے اوپر ڈالنے کے لیے اب ہم نے الائچی ڈال دینی ہے چار یا پانچ سے تک الائچی کی خوشبو آئے گی پھر ہم نے اس میں چینی ڈال لی ہے ایک منٹ ہم الائچی کو پکائیں گے اب الائچی کی خوشبو جہاں یہ آنے لگی ہے اب ہم نے اس میں چینی ڈال دینی ہے تین کپ تین کپ ہمارے چاول ہیں تین کپ چینی چینی کے ساتھ ہی ہم نے پانی ڈال دینا ہے آدھا کپ یا سوال سے زیادہ ڈال میں شیرے کو ہم نے ریڈی کر لینا ہے ایک دو منٹ کے لیے شیرے کو ہم پکائیں گے شیرے کو ہم نے ایک دو منٹ پکا لیا ہے اب ہم نے اس میں بادام ڈال لے ہیں 50 سے 60 بادام جہاں تقریباً آدھا کپ ریڈن ڈالنے ہیں آدھا کپ کوکونٹ ڈالنا ہے آدھا کپ کے برابر اس کو ہم نے پانی میں بھگویا آدھا بھینٹا ان کو ہم ایک دو منٹ پکا لیتے ہیں اب ہم نے اُبلے ہوئے چاول 80% چاول جو ہیں اُبلے ہوئے ہوں اب ہم نے یہ ڈال دینا ہے چاول ڈالنے کے بعد چاولوں کو ہم نے مکس کر دینا ہے شیرے میں چاولوں کو ہم نے شیرے میں اچھی طرح مکس کر دیا اب ہم نے اس پہ پروٹی پروٹی ڈال دینے ہیں میڈل میں اور کلر والے چابل جو ہیں یہ ہم نے سائیڈوں کے ڈال دینے یہ ریڈ کلر کے ہیں یہ یلو کلر کے یہ گرین کلر بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ متنجن جو ہے یہ تیار ہو جاتا ہے یہ ہم چیری ڈالیں گے ڈرائی چیری یہ کیوڑا بارٹر ہے اس میں ہم نے دو چھٹکی زافران ڈالا ہے یہ جو ہے ہم نے زردے کے اوپر ڈال دینا ہے اس پہ ہم نے زردے کا کلر ڈالا ہے سارا اس کے اوپر ڈالنا ہے اور دیسی ہی باقی جو بچا ہوا تھا وہ ہم نے تھوڑا سائیڈوں پہ اور چاولوں کے اوپر ڈال دینا ہے اور آگ کو ہم نے ہلکا کر کے دم لگا دینا ہے دس سے پندرہ منٹ جب تک کہ چاول جو ہے یہ آپ کے گل جائیں تب تک ہم نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے چاولوں کو ہم نے دم دے دیا اب چاول جو ہے واہو کیا کلر ہے خوبصورت پورا گھر جو ہے یہ زافران اور کیوڑا کی کشپو سے مہک رہا ہے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے علیدہ علیدہ بلکل چاول اور بہت ہی مزیدار اب ہم دیشہ اٹھ کرتے ہیں ہمارا مزیدار متنجن تیار ہے آپ بھی بنائیے خود بھی کھائیے سب کو کھلائیے اور سب کو اپنا دیوانہ بنائیے اللہ حافظ موسیقا